اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانی ویرام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقا اے دو جہا نبی مہربا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کی دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے سپریم کورڈ آف پاکستان کے فل کورٹ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے کچھ ملاقاتیں اس فیصلے سے پہلے ہو رہی تھیں اور کچھ ملاقاتیں اس فیصلے کے بعد ہو رہی ہیں جو ملاقاتیں اس فیصلے کے بعد ہو رہی ہیں وہ ملاقاتیں بھی خاصی مانی خیز ہیں سب سے پہلے تو وزیر قانون آزم نظیر تارد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی رانہ سناؤلہ صاحب کا سٹیٹمنٹ صاحب نے آیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل کی پٹیشن تھی پریئر تھی آپ نے پاکستان تحریکہ انصاف کو نشستیں دے دی پاکستان تحریکہ انصاف تو پٹیشن لے کر ہی نہیں گئی تھی پٹیشن تو سنی اتحاد کاؤنسل لے کر گئی تھی جو پہلا سوال وہ اٹھا رہے ہیں دوسرا سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ خود لوگوں نے ایفی ڈیوٹ دے کے الیکشن کاؤنسل آف پاکستان میں جمع کرایا کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو وہ ان ایفی ڈیوٹ کا کیا بنے گا وہ بیان حلفی کہا جائیں گے جس میں لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تیسری بات اور بنیادی بات جو وہ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کے بعد کانسٹیٹیوشنل کرائسز بڑھے گا آئینی بہران بڑھے گا کیونکہ یہ آئین کو ری رائٹ جس طرح آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریح کی گئی تھی بلکل اسی انداز میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل ففٹی ون سیکشن ڈی کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ابحام اس فیصلے کے بعد آن کھڑے ہوئے ہیں اب یہ موقف وہ ہے جو وفاقی حکومت کا موقف ہے میں بتاؤں گا کہ اس وقت کنسرنٹ کورٹرز کیا سوچ رہے ہیں موقتدرہ کیا سوچ رہی ہے ان کے پاس کیا پلان بی پلان سی اور پلان ڈی موجود ہے دیکھئے اس وقت آئینی ترمیم کا رولہ پڑا ہوا ہے کہ اگر حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت ہوتی تو آسانی سے کانسٹیوشنل امنڈمنٹ ہو جاتی اس حوالے سے کنسرنٹ کورٹرز اب کیا کہہ رہے ہیں تو بی پرسائز ان کا موقف کیا ہے میں آج کے ویلاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریقہ انصاف کی بھی آج پریس کانفرس ہوئی ہے اور پاکستان تحریقہ انصاف اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اور الیکشن کمیشنل اف پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا سیٹیفگیٹ ایشو کیا جائے ابھی تک جو پی ٹی آئے کو پارلیمانی پارٹی ڈیکلیئر نہیں کیا جا رہا اور پی ٹی آئے کے سیاسی وجود ہی کو تسلیب نہیں کیا جاتا تو ہمارا سیٹیفگیٹ تو آپ ایشو کریں پاکستان تحریقہ انصاف کے ہاں جو پرنسپلی جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنل اف پاکستان نے جو بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کا سپریم کورڈ اف پاکستان کا فیصلہ تھا اس کی تشریح ٹھیک طریقے سے نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں انڈیپینڈنٹس مانا گیا انڈیپینڈنٹس کی حیثیت سے کسی کو بینگن کسی کو گوبی کسی کو علو کسی کو کریلا کسی کو جوتا کسی کو لوٹا اس طرح کے انتخابی نشانات کے اوپر الیکشن لڑنے دیا گیا اس کے بعد ہم پارلیمان میں آئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں ہم نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن کیا اس پر پھڑے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سے متعلق جب معاملہ ہوا اس پر ایک پھڑا ہوا اور نظریاتی کے جو سربراہ ہیں انہی کو اٹھا لیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے سیاسی وجود کو الیکشن کمیشن اف پاکستان نے خطرے میں ڈالا اب الیکشن کمیشن اف پاکستان کی اگیسٹ اگر الیکشن کمیشن کی ساری غلطی ہے اور اس کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا گیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی اگیس کیا کانونی چارہ جوئی ہوگی چیف الیکشن کمیشنر تو مصطافی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کیا آرٹیکل سکس لگتا ہے کئی پہ چلے یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے آرٹیکل سکس کی لیکن کوئی تو قصوروار ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا unprecedented فیصلہ دے اور کسی کو قصوروار ہی نہ ٹھہرائیں تو جو damage ہوا ہے پی ٹی آئے کے ساتھ ان damages کی compensation کون کرے گا اس سارے کے سارے فیصلے کے اندر اس کی کوئی بھی بات نہیں کی گئی کوئی ذکر نہیں کیا گیا تو پاکستان تحریکین صاحب یہ کہنے میں تو حق بجانے میں ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور پھر کیا جسٹس قاضی فائزیسہ پی ٹی آئے کے mandate چوری کے حوالے سے جو petitions ہیں وہ سیٹ کریں گے جو پی ٹی آئے کہہ رہی ہے کہ جو انتخابات کے اندر discrepancies ہوئیں گے وہ petitions ابھی تک جسٹس قاضی فائزیسہ کیوں نہیں لگا رہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے اچھا سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس decision کے بعد ایک بڑی اہم ملاقات chief of the army staff جیل آسیم منیر اور شہباز شریف کے ماں بین ہوئی ہے اس میں ملکی داخلی اور security صورتحال پر بات چیت کی گئی اور خاص طور پر جو president ہے آزربائی جان کے ان کی ملاقات سے متعلق بات ہوئی اس میں جو دو طرفہ معاہدات کا ذکر ہوا اس مطالق آپس میں notes exchange کیے گئے ہیں اور ظاہر ہے جب دو high apps ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس ملاقات کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے اندر یہ کتنے بڑا decision آیا ہو جس کے political implications بہت سارے ہو اس پر کوئی بات نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر ایسی کوئی بات نہ کی جائے اچھا اب جہاں تک concern quarters کا خیال ہے اور دو تہائی اکثریت کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ concern quarters اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھبرانا نہیں ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ساری چیزیں under control ہیں اور اس حوالے سے ایک example دی جارہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پنامہ کیس کے بعد جب نواز شریف صاحب disqualify ہو گئے party صدارت سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا حتیٰ کہ وہ لندن پہنچ گئے اور اس وقت جنرل باجوا جو chief of the army staff تھے ان کی extension کا معاملہ پارلیمان میں آیا اس وقت army act میں amendment کر کے ان کی extension کا راستہ کھولا گیا اس army act میں ترمیم پر ساری جماعتوں نے vote دیئے سب نے باجماعت کھڑے ہو کے انڈورس کیا کہ army act کو amend کرنا چاہیے اور اس وقت نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کی بقول خواجہ عاصف قرآن پاک پہ حلف بعد میں یہاں لیا گیا ساری لوگوں سے کہ آپ نے اس ترمیم کے حق میں vote دینا اور پھر ایسا ہی ہوا یعنی اس وقت جب بترین مخالف تھے نواز شریف صاحب جنرل باجوا کے اور سمجھتے تھے کہ اسٹابلشمنٹ ان کو گھر بے جائے گھر نہیں بلکہ لندن بھی بھیج دیا ہے تو اس وقت لندن بیٹھ کے یہ وعدے وعید ہوئے کہ آپ نے جنرل باجوا کی extension میں vote دینا ہے تو اگر اس وقت یہ سب کچھ ہو سکتا تھا تو پھر آج کی اسٹابلشمنٹ تو اتنی کمزور آج بھی نہیں ہے وہ اگر چاہے تو کوئی بھی آئینی ترمیم کرا سکتے ہیں مانا کہ اس وقت حکومت کے پاس 336 میں سے 208 نشستیں ہیں اور پاکستان تحریکین صاحب کے پاس 123 ہو جائیں گی حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں آئینی ترمیم کرنے کے لیے کسی بھی دو تہائی اکثریت کی ضرورت جس وقت ہوگی جب required ہوگی ہم آئینی ترمیم کرا لیں گے اس حوالے سے جو concern quarters ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس plan A بھی ہے plan B بھی ہے اور plan C بھی ہے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر جو ہماری direction ہے وہ economic direction بھی بالکل ٹھیک ہے ملک stability کی طرف جا رہا ہے ملک استحقام کی طرف جا رہا ہے ملک کی economy بھی take off کرنے جاری ہے ملک میں دیکھیں آپ آزربائیجان کے صدر آئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور اہم ملک کے صدر جو ہے وہ آنے والے ہیں ترکمانستان کے صدر بھی آئیں گے اگلے ہفتے پھر اس کے بعد دو اہم ممالک خلیجی ممالک کی جو leadership ہے اس نے commit کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے گی تو آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ چیزیں out of control ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیزیں out of control نہیں ہیں things are very much under control کوئی بات نہیں ہے اس حوالے سے جو ایک division کی بات کی جاری ہے concern quarters کے اندر بھی تفریق کی بات کی جاری ہے کہ فلاں فلاں سے ناراض ہے یا فلاں کی ناراضگی بہت بڑھ گئی ہے تو ایسی بھی بات کوئی نہیں ہے یہ سب افواہیں ہیں اور افواہوں پر کاننی دھرنے چاہیے اور چیزیں جو ہے معاملات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ پوز یا جس کی پوچرنگ ہو رہی ہے تو اس وقت ایک طرف تو constitution crisis کی بات کر رہی ہے حکومت اور اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ ہم ایک عالی ستحی کی پوری جو ہے نا وہ grand consultation کریں گے حکومتی ستح کی اوپر اور پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کر رہا ہے دوسری طرف پاکستان تحریکہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ پیر یا منگل کو ہم election commissioner of Pakistan میں بھی جائیں گے اور election commissioner of Pakistan کو کہیں گے کہ سپریم کورڈ اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق ہمارا certificate بھی ایشو کیا جائے اور یہ بڑی landmark judgment ہے اور اس کی مثال کوئی نہیں مل پی I hope میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اس سے ہمارا message message تک پہنچتا ہے مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیجے آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا اسلام لیکن